عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پتہ ہے ہمیں نماز بوچ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے لنکہ نماز ایک اپوچنے کی ہے اللہ سے بات کرنے کی اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صورت فاتح سے لے کر آفیر سلام تک نماز اپنے آپ کی ساری کی ساری دعا ہے آپ کے اور اللہ کے دمیان ہمیشہ رہنے والی دعا اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوچ نہیں ڈالتا جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اور جس میں ہمارے لئے بھلائی ہو اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لئے نہیں بنائی اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لئے بنائی ہیں کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائف کرنا ہے اور روزی محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کے نعم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا اگر ہمارے پاس رونے اور مدد مانگنے کے لئے سجدہ نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی ہم کچھ قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں ہم کچھ قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان تمام لوگوں میں سے ہدایت دی جو اب تک بڑھ کے ہوئے ہیں اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے نماز کائنات کی سب سے سیف جگہ ہے ایسی جگہ جہاں برتر اور کمتر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں جہاں نیکوکار اور گناہگار سب برابر ہو جاتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایکوٹیشن پڑھی جو کچھ یوں تھی کہ تنہائی نے کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے سوچیں کہ پھر ہم نماز کی طرف کیوں راکب نہیں ہوتے شکریہ